بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام شانے کائنات جانے کائنات نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر اور آج کے وی لاگ میں بات ہوگی کہ کس طرح بھارت میں کسانوں کی ایک سال کی جد و جہت رنگ لے آئی اور بالاخر نرندر مودی کو گٹنے ٹیک نہ پڑ گئے نرندر مودی نے اعلان کیا ہے کہ وہ کالے قوانین جن پر بھارتی کسانوں کو احتجاج تھا اعتراض تھا اختلاف تھا اب وہ ان تمام قوانین کو واپس لینے پر تیار ہو گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اگلے مہینے جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا کابینہ کی میٹنگ ہوگی اس میں تمام تینوں قوانین واپس لے لیے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بھارتی کسانوں سے معافی بھی مانگی ہے اور ان سے یہ استعدا کی ہے کہ وہ جہاں جہاں درنے دیے بیٹے ہیں وہ گھروں کو لوڑ جائیں جی ناظرین اب ہم آپ کو یہ تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ قصہ ہوا شروع کیسے اور اس میں اب تک کتنا بڑا بھارت کا نقصان ہوا اور کسانوں کو کیا کچھ جھیلنا پڑا ناظرین پچھلے برس بھارتی پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ منظور کیا تھا جس میں اس نے کسانوں پر کچھ قدگنز لگائی تھی جس میں جو اناج منڈیاں تھیں ان کا سرے سے بیچ میں رول ہی ختم کر دیا گیا اناج منڈیوں کو ختم کیا گیا اور اس کے بعد اناج کی جو ایکسپورٹ تھی اس کی پرائس جو تھی وہ زیادہ کر دی گئی اور کسانوں کے جو کرزے تھے ان کے حوالے سے بھی پالیسیاں بڑی سخت کر دی گئی اب ہوا کیا ان قوانین کو جو ہی وہ پارلیمنٹ سے منظور ہوئے ایک ایکٹ بن گیا تو اس کے خلاف ملک گیر احتجاج بھارت میں شروع ہو گیا تمام کسان یوپی سے ہریانہ سے یہ سارے جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے انہوں نے مارچ شروع کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا ایک سال گزرا ہے کسان ٹریکٹر ٹرالیاں لے کر مارچ شروع کر دیا انہوں نے دیلی کی طرف حکومت نے ان کو روکا ان پر آنسو گیس شیلنگ کی گئی ان پر سیدھی گولیاں بھی چلائی گئی لیکن کسان ڈٹے رہے کسانوں کے پایا استقلال میں ذرا سی بھی لگزش نہیں آئی کسانوں نے پورا بھارت بند کر دینے کی اب جو تھی آخری ان کی ڈیڈ لائن تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہماری شنوائی نہ ہوئی تو ہم بھارت کو مکمل طور پر بند کر دیں گے اور انہوں نے دوبارہ مارچ کا اعلان کر دیا دیلی کی طرف پچھلے دنوں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ایک وزیر کے بیٹے نے ان اتجاجی کسانوں پر اپنی گاڑی بھی چڑھا دی تھی جس کے نتیجے میں کئی لوگ ہلاک ہوئے اور اس پر مشتل حجوم نے گاڑی کو روک کر ان میں جو افراد تھے ان کو بڑی بدردی سے مارا یہ وہ سارا تناظر تھا یہ وہ سارا پسمنظر تھا جس میں بھارت کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا پورا ایک سال اس کی سڑکوں پر تماشا لگا رہا کسان جا بجا وہ دھرنے دیتے رہے ریلیاں نکالتے رہے جلوس لے کر بھارت کے صدر مقام دیلی کی طرف مارچ کرتے رہے بھارتی حکومت نے پہلے ان کو مکمل ریاستی دہشتگردی کرتے ہوئے ان کو روکنے کی کوشش کی ان کو ڈرایا دھمکایا ان کو کبھی ان کے اوپر شیلنگ کی کبھی ان کے اوپر پانی پھینکا ہر ہتھ کنڈا بھارت نے استعمال کر لیا لیکن بھارتی کسانوں کو وہ جھکا نہ سکی عظیم جدو جوہد ہے کسانوں کی ایک پورے سال کی انہوں نے پوری جان کے ساتھ ان میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا وہ ڈٹے رہے انہوں نے ڈٹ کر بھارتی حکومت اور نرندر موڈی کی فاشسٹ حکومت کے ہر استبداد کا ہر ظلم کا ہر جبر کا سینہ تان کر مقابلہ کیا آفرین ہے بھارتی کسانوں پر ان کی یہ تحریک پورے ایک سال کی جدو جوہد کے بعد لازوال قربانیوں کے بعد بلاخر آج کامیاب ہوئی ہے نرندر موڈی کو یہ کہتے بنی ہے کہ میں جو اگلا کبینہ کا اجلاس ہوگا اس میں یہ تمام قوانین واپس لے لیے جائیں گے اور اس نے اپیل کی کسانوں کو کہ آپ گھروں کو لوڑ جائیں لیکن کسانوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں نرندر موڈی پر اعتبار نہیں پہلے جب تک یہ ایکٹ اور اس کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا جاتا اس کو منسوخ کیے جانے کا تب تک ہم احتجاج حتم نہیں کریں گے یہ کہنا تھا بھارتی کسانوں کا جی ناظرین آج کے بھی لاغ میں ہم نے بات کی کہ کس طرح بھارت میں جو کسانوں کی ایک سال سے جاری احتجاج کی تحریک تھی وہ کامیاب ہوئی بلاخر رنگ لے آئی اور نرندر موڈی جیسے ہٹلر کو نرندر موڈی جیسے آمر کو اور نرندر موڈی جیسے سختگیر وزیراعظم کو اس عظیم جدوجہد کے سامنے کسانوں کے احتجاج کے سامنے کسانوں کے اتحاد کے سامنے اور ان کے عظائم اتنے اٹل تھے کہ وہ پیچھے ایک انچ بھی نہیں ہٹے نرندر موڈی کو بلاخر شکست ہوئی ہے بہت شکریہ ناظرین میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور اپنا بہت سا خیال رکھئے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی دوبارہ اگلے بھی لاغ تر اللہ حافظ